اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل اسمی اینشا تو آج میں نے ایک بلوگ بنایا ہے ایکسکریم سپائسی نورلز کے بارے میں جو کنہوں کے لیے ہوای ہے آپ نے وہ بیچا کے دیکھیں اور ابھی میں جو بلوگ بنانے والی ہوں میں نے کوکنگ کی ریسپی آپ کو بتاؤں گی سید چکن کھڑائی کیسے بنتی ہے بہت بھی بلیشیس تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے بنتی ہے چلوں میں اندر چلتے ہیں آپ کو انگریئنٹس داتیں کیا کیا آپ کو چاہیئے جس کس تعداد میں چاہیئے اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی اس کو بتاؤں گی اچھا تو یہ میں نے چکن کو گوش کر لیا چی طرح یہ تقریباً آدھر کلو سے اوپر ہے تین پاو گوشت ہے اور یہ میں نے تین ٹومانٹر کٹلی ہیں اور ہری مرچے بھی کٹلی ہیں یہ میں نے چھوٹے والے تین پیاز یا بڑے سائز کے دو پیاز اور یہ سارے مثالیں میں نے ڈال لیں میں بتاؤں گی کیسے کیسے ڈال لیں اور ہوں میں نے پیاز دیاج یا بڑے سائز کے دو پیاز کینچ ٹُزڑا اور ہم ذو شہی کے بگوشت کو حی aspect پیاز اس سے زیادہ بھی کٹلے اور اچھا تو اسیں زیادہ کٹلیں آپ نے پیاز کو بڑون کرψیا کہ آپ نے پیاز ہیں کہ بڑون کرنے اچھا تو کی پیاز بڑی پیاز سائز در listed음 servic гораздо ہمیں اس کو مزید براؤن کرنے ہاں ہمیں اس کو بعد میں براؤن کریں گے لیکن پھر چکن ڈالیں گے تو پھر یہ زیادہ براؤن نہیں ہو پائیں گے اس لئے ہم اس کو تھوڑے سے براؤن پہلے ہی کر لیں لیکن کے بعد میں پھر یہ جلے نہیں اچھا ہم اس میں لیسن ڈال دیتے ہیں یہ لیسن کی پیس پہا ہے اور اس میں ڈال دیتے ہیں اب ہسے وہ پہلے خونے کے لے اچھے ج کے لئے ر lain گے ساتھے ساتھے کریں اچھے پیروں پہلے اچھے براؤن کریں گے خانتہ ساتھ کریں گے اب چھیکیں ٹھیکن کے کے لیے میں نے 3 پاو لیا ہے اور ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں اچھا تو ہم نے اس کو کر دیا ہے مکس کر دیا ہم اس کو فرائی کریں آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے کہ اس میں سمیل نہ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے اس کا ٹیسٹ مزے گا ہے کہ چکن آپ نے جب بھی بنانا ہے میک شور کہ آپ اس کو فرائی لازمی کریں اگر آپ اس کو فرائی نہیں کریں گے تو اس کو فرائی نہیں کریں گے اس لئے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اچھا مجھے یہ بتانا آپ کومنٹ سیکشن پر ملکی کا کورس ہوتا ہے اس میں آپ کو ملکی کا کورس ہوتا ہے اس میں کون سا پیس آپ کا فیوریٹ ہے میرا لیکٹیس فیوریٹ ہے میں ستاعتے ہیں لوگوں کا لیکٹیس فیوریٹ ہوگا پر مجھے یہ بون لیس جو ہوتی ہے یہ نہیں پسانتا مجھے صرف ہڈی والی بوٹیس مجھے سے یہ ہو گئی دوسری والی اب یہ میں نے کلی نہیں کھانا اس لئے میں نے زیادہ اتنا بنایا ہے بھوگھی اچھا آپ تقریباً دس میٹ اس کو مزید بھونے اب میں پون نہیں اتنا دیر پکڑ سکتی تو میں دس تین کہہ لی ہوں دس میٹ اس کو بھونتی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کا ریزرل دکھاتی ہوں کہ دس میٹ بھوننے کے بعد یہ کیسا نظر آئے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب کچھ صحیح ہے تو ابھی ہم پہلے اس کو دس میٹ فرائی کرتے ہیں اچھا یہ ہم نے ون کپ دہی لیا ہے اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے گرمی سالہ اچھا ہم نے اس میں اتنا سب کپ گرمی سالہ تھوڑا سا چاہیے تھوڑا سا چاہیے کیونکہ ہمارا کپس نہیں ہے تھوڑا سا چاہیے آپ نے اس میں زیرا ڈال دینا ہے اور ایک پتہ یہ ڈال دینا ہے اور ساتھ میں جو بڑے مسالے ہوتے ہیں یہ ڈال دینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے حلدی لالشمین سٹاللہ ہم نے بہت سپائچیں ڈال دینا ہے ہم نے ہلدی ڈال دینا ہے ہم نے ہمیں ڈال دینا ہے میں نے ہمیں ڈال دینا ہے اور ایک چمچ اس کے بعد یہ سوکا دھنیا پاوڈر ہے ہم نے یہ بھی تھوڑا سا ٹا اس میں جو پڑا اور سوڑا سا ٹا اس کے بعد اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے کرائی مسالہ ہمیں چکن کرائی بنا رہے ہیں تو ہمیں یہ لازمی ایڈ کرنا ہے بس ٹھیک ہے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھا یہ ہم نے مسالہ سارے اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے میش کر لیا یہ زیادہ ہی کے مکھر کیا ہے اگلے یک معاف کریں اگلے یعنی چھوٹے کے nurturing آپ کی طرف کی طی финSaveری فرائیں اور ہڈی برمیچنے ملوک کے لئے مکھر ہو راش에도 نرب ملتا ہے کہ تماماٹر ہے وہ نرم ہو جائے ہم اس کو کور کر دیں گے پھر ہم اس کو دیکھیں گے آنچ ہم ہلکی کر دیں گے بلکل چلیں اس کو پانچ منٹ ہو گئے ہم اس کو ٹرائے کریں گے اچھا صحیح سٹیم آ گیا سٹیم آ گیا تو میں نے آپ سے کہا تھے ہم اس کو تھوڑا سے پکائیں گے تو یہ جو اس کے ٹوماٹر ہیں وہ نرم پڑ جائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر کافی حد تک نرم ہو گئے سارے خودہ خود ہی میش ہو رہے ہیں ہم ہم اس کو تھوڑا سا میش کریں گے ٹوماٹروں کو اچھا سا آپ نے ٹوماٹر میش کر لینا کہ آپ کی مل میں بھرا بھرا ٹوماٹر نہ آئے ہم نے ٹوماٹر کو کافی حد تک کر لیا ہے اور اس میں خود بھی ہو گیا اس کے اندر ہم نے اس کو سٹیم پہ رکھا تھا اس کی وجہ سے یہ پانی آیا ہے میں نے کوئی پانی نہیں اس میں ڈالا ہویا ہے ٹوماٹر کا پانی ہے اب ہم تھوڑی سی آنچ تیز کریں گے اور اس میں ہم اس کو ٹرائی کریں گے پہلے ہم اس کو ٹوماٹر باقی جائے ہیں اگر آپ ٹوماٹر کا چھلکہ اتار کریں گے تو آپ کے لئے زیادہ ایزی ہو جائے گا ہم نے آنچ تیز کر لیا ہے اور ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے مزید فرائی کریں گے ہم نے اس کو پہلے بھی بہت فرائی کیا ہے چکن کو جتنا زیادہ فرائی کرو گے وہ اتنا ہی زیادہ مزے کا منا ہے اولویس ریمیمبر جس صحیح ہے اور یہ ہم نے مسائلے کی ہوئے پہلے میں یہ تین میٹچے ہیں اس کو کٹا پہلے اس طرح کٹا تھا لیکن مجھے اس طرح نہیں پسند گیا اس طرح ہی میٹچے ڈالتی ہوں تو میں نے اس طرح کٹا لیا اب میں مرچے اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو فرائی کر دیتی ہوں ابھی میں نے اس میں کوئی مسائلہ ایڈ نہیں کیا یہ جس ٹوماٹر کی بشش اس کا لال رنگ ہو گیا مسائلے وہ پڑے ہیں وہ میں نے دہی میں مکس کیا تھے اب میں اس میں وہ دالیں گے پر تھوڑا سا پہلے اس کو مزید فرائی کر لوں میں نے بھوننا تھا تو یہ براؤن 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 ہو گیا مکس کیا دہی میں مکس کیا ہے مباجریہ دہی میں مکس کیا ہم نے اس کے اندر اور اس کو مکس کردی دودھ بھی ڈالتی ہوں میں نے کل بھی بتایا تھا میں نے مٹرن کرائی ہی بھی ہلکا دودھ ڈالتا ہے اس میں ٹیسٹ مزے کھاتا ہے میں کوئی لے کر آتی ہوں اچھا تو یہ میں پریما کا دودھ ہی یوز کرتی ہوں ہمارے گر میں یہ ہی یوز ہوتا ہے تو میں اس لئے یہ ہی ڈال دوں ہوں آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں صحیح ہے اب ہم نے یہ اس میں دودھ ڈال دیا اور اس کو اب مکس کریں گے اچھا سے مکس کر لینا ہم نے اس کو اب ہم نے کیونکہ یہ گوشت ابھی تک صحیح سے گلہ نہیں ہے تو ہم اس کی آنچ زیادہ تیز نہیں کریں گے تھوڑی کم ہی رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ ٹھکن دے دیں گے ہم لوگ ٹوینٹی منٹس کے لیے ٹوینٹی منٹس کے بعد ہم آئیں گے تو یہ پک جائے گا ڈال پر ہی نیچے نہیں لگا چلے ہمارا سالن بن گیا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں واو ماشاءاللہ کتنا مزے کا بنا یار سالن اب ہم آپ کو اس کو سرف کر کے دکھائیں گے